السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ ہمیں تو جنت میں داخلہ ملے گا قیامت کے بعد روز محشر کے بعد جزا و سزا کے فیصلے کے بعد تو پھر ایسا کیوں کہا جاتا ہے کہ فلاں کو جنت مل گئی فلاں جنت میں داخل ہو گیا بلکہ یوں کہنا چاہیے نا فلاں کو جنت ملے گی فلاں جنت میں داخل ہو گا تو یہ کیا بات ہوئی اور قرآن کریم میں بھی یہی اسلوب بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن جیت گئے اب وہ ماملہ تو بات کا ہے نا جیتیں گے ابھی تو نہیں ہوا ماملہ تو دیکھیں میرا بھائی اس کا جواب بڑا آسان ہے سمپل سا ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اور ان پر شاہد بھی ہے ہمارے اور آپ کے علم میں ایک چیز ہوگی اس کے علم میں وہ چیز ہے تو اس نے اپنی شان کے مطابق اس کو ہے کے معنی میں استعمال کیا ہے کہ گویا وہ ہے اس نے جو فیصلہ کر لیا وہ ہو گیا اور وہی ہے اس لئے ہمارے لئے تو وہ آنے والا عمل ہے اس کے لئے وہ چیز ہو چکی ہے اس لئے اس نے کہا کہ جنت میں داخل ہو گیا یعنی جس کا بیڑا اس نے پار کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا اب تمہیں جو جنت میں داخلہ ملے گا وہ تو تب ملے گا لیکن اس کے علم میں تو ہو گیا دوسری اس کی ایک اور توجی یہ بھی ہے کہ دیکھو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ عالم پرزخ میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں انہیں ان کی قبروں میں بھی جنت کے ٹھکانے دکھائے جاتے ہیں اور بعض کو دوسرے جسموں میں منتقل کر دیا جاتا ہے اور وہ جنت کے سیر بھی کرتے ہیں جنت کی نعمتیں بھی لیتے ہیں اور عرش کے سائے تلے عرش کے نیچے جو ہے وہ آرام بھی کرتے ہیں لیکن یہ وہ جنت نہیں جو ان کو ملے گی قیامت میں تو جب میدان حشر کے بعد جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہ جنت کے مقامات پائیں گے وہ بعد کی جنت ہے لیکن اب اس کے اندر مختلف کیفیات ہیں بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس مختصر ویڈیو سے یہ مسئلہ تو آپ کی ذہن کا حل ہو گیا ہوگا کہ یہ لفظ حال کی استعمال کیا جاتا ہے ایک ایسی چیز کے لیے جو مستقبل میں ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ